السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گلوبل اردو میں ایک مردمہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین رانی پدماوتی بھارت کی ایک ریاست چندوڑ گھڑ کی وہ ملکہ تھی جس کے چرچے نہ صرف پورے ہندوستان میں تھے بلکہ ہندوستان کی آس پاس موجود ریاستوں میں بھی رانی پدماوتی کے حسن کی خوب مالہ جپی جاتی تھی ناظرین ہندوستان کی اس خوبصورت رانی کی بہادری اور قربانی کی داستان صدیوں سے زندہ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو رانی پدماوتی کی ایک رومانوی کہانی سے روبرو کروائیں گے ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین رانی پدماوتی پدمنی کے نام سے مشہور تھی رانی پدماوتی سنگھم کے راجہ کی بیٹی تھی جب وہ جوان ہوئی تو چندوڑگر کے راجہ رتن سنگھ کے آگے اپنا دل ہار بیٹھی اور اپنے باپ سے راجہ رتن سنگھ سے شادی کرنے کی کوہش کا اظہار کیا راجہ رتن سنگھ کی شان و شوقت اور عطبے کو دیکھتے ہوئے پدماوتی کا باپ فورا ہی اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا یوں رانی پدماوتی رتن سنگھ کی بیوی بنتے ہی چندوڑگر کی رانی بھی بن بیٹھی رانی پدماوتی جب بیعہ کر چندوڑگر پہنچی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے یہ بات اڑتے اڑتے دلی کے راجہ علاؤدین خیلجی تک بھی پہنچی اور ہندو داستان نویسوں کے مطابق علاؤدین خیلجی پدماوتی پر دل ہار بیٹھا اور رانی پدماوتی کو پانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ چندوڑگر کی ریاست پر حملہ آور ہوا جہاں اس نے کئی دنوں تک چندوڑگر کے قلعے کا محاصرہ کیے رکھا لیکن چندوڑگر میں داخل نہ ہو پایا آخر تھا کھار کر اس نے راجہ رتن سنگھ کو پیغام بھیج کر رانی پدماوتی کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا دوسری طرف قلعے کے کئی دن کے محاصرے کی وجہ سے چندوڑگر میں اناج کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی راجہ رتن سنگھ نے اپنی ریایہ کی بھلائی کے لیے اس پیغام کو قبول کر لیا لیکن رانی پدماوتی اس بات پر راضی نہ ہوئی تب بیچ کا ایک راستہ نکالتے ہوئے یہ تیہ پایا کہ سلطان علاؤدین خیل جی پدماوتی کا عقص دیکھ سکتے ہیں اور پھر تیہ وقت پر رانی پدماوتی محل کی سیڑھیوں پر آئی اور سلطان نے رانی کے عقص کو کلے کی دیوار پر دیکھا جس کے بعد ہندووں نے اپنی کتابوں میں یہ بات گھڑ لی کہ رانی پدماوتی کے عقص کو دیکھنے کے بعد سلطان نے پدماوتی کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اس مقصد کے حصول کی خاطر اس نے راجہ رتن سنگھ کو چلاکی کے ساتھ بندی بنا لیا جس کے بعد سلطان کی طرف سے رانی پدماوتی کو پیغام بھیجوایا گیا کہ اگر وہ خود کو سلطان کو بخش دے تو وہ رتن سنگھ کو ازاد کر دے گا ناظرین پیغام ملنے کے بعد رانی پدماوتی نے فوراں ہی ایک چلاکی بھرا فیصلہ کیا اور سلطان کو پیغام بھیجوایا کہ وہ سلطان کی خدمت کرنے کو تیار ہے لیکن وہ اکیلی نہیں آئے گی بلکہ اس کے ساتھ اس کا محافظ دستہ بھی آئے گا سلطان نے پدماوتی کی یہ شرط مان لی لیکن اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ پدماوتی کی اپنے راجہ کو بچانے کی ایک چال ہے مقررہ دن جب رانی کا کافلہ چندوڑ گھر سے باہر نکلا تو شاہی پالکی میں رانی کی جگہ چندوڑ گھر کی ریاست کے سب سے قابل شپاہی بھیج بدلے موجود تھے جبکہ رانی پدماوتی نے اپنی جگہ اپنی بھتیجی کو سلطان کے پاس بھیجا ناظرین پالکی کے محافظ سپاہی رتن سنگھ کو سلطان کی کیس سے باحفاظت واپس چندوڑ گھر لے آئے سلطان کو جب رانی کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے غصے میں آ کر چندوڑ گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس لڑائی میں راجہ رتن سنگھ مارا گیا رانی نے اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی جس میں رانی پدماوتی اور اس کی سہیلیوں نے باری باری سلطان کے سامنے اپنے آپ کو زندہ آگ میں جلا ڈالا اور اس طرح سلطان کا رانی کو پانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو پایا ناظرین آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رانی پدماوتی اور سلطان علاؤدین خلجی کہ یہ کہانی ایک بھونڈے مزاگ سے کم نہیں جسے بھارتی داستان نویسوں نے مسلمان بادشاہوں کو بدنام کرنے اور اپنے راجاؤں کو قابل عزت اور بہادر ثابت کرنے کے لیے خود سے گھڑا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اب دیجئے اجازت خدا حافظ